بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستین جناب اسپیکر سار میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا تحریک التوا نمبر تین میرے بھائی نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے میں بھی اس کا حصہ ہوں میں مختصرا کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کروں گا اور اپنی سجیشنز دوں گا میرے اسمبلی کے موزز رکن نے بڑی تفصیل سے پوائنٹ ریز کیے میرے خیال میں اس وقت ہمیں پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے بجائے یہ خیال کرنے کہ ہم اپنشن کے بینچوں پر بیٹھے ہیں یا گورمنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں بحیثیت انسان کے بحیثیت اس ملک کے شہری کے اور خاص طور بلستان کے ایک فرد کی حیثیت سے میری ساری اسمبلی سے درخواست ہیں جو یہاں بیٹھ رہے ہیں جن کا جس پارٹی سے تعلق ہے خدارہ اس وقت ہم دنیا کی ایک سب سے بڑی تباہی جو ہے جس کا ڈبلیو اے ایچو نے بار بار نوٹس کیا ہے اس کو دنیا کو وارننگ دیئے وہ ہمارے دروازے تک پہنچ چکا ہے اور آج میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں بجائے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں بہت اچھی چیز ہے سنا نے بہت اچھی چیزیں بتائی ہیں سر جی ذرا اب سن بھی لیں اتنی بات کی تھی تین گھنٹے اسمبلی کے ضائع کیے تو ہماری بھی بات سن لیں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آج تک جو ہم نے انتظامات کیے ہیں کاش کہ آج جام صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تو میں ذاتی طور پر ایزے ممبر بھی ان سے ریکویسٹ کرتا اور ذاتی طور پر ایزے یار ممن بھی ان سے ریکویسٹ کرتا کہ جو کچھ اس وقت ہم اقدامات کر چکے ہیں وہ بہت ناکافی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں مگر کیونکہ میرا یہ وطن ہے میری سرزمین ہے میری دھرتی ہے یہ میرا ملک ہے کل اگر یہاں آئے گا اسپیکر صاحب اس میں اللہ نہ کرے کہ وہ آپ کو نقصان دے یا میرے بچوں کو یا میرے خاندان کو اور آپ دیکھ لیں میں ریسنٹلی چائنہ گیا تھا اس کرائیسے سے پہلے بلیو می اس سے پہلے میں کچھ عرصہ پہلے کچھ چار مہینے پہلے میں امریکہ گیا تھا تو میں حیران تھا کہ جس ڈیویلپ کنٹری کی بات ہم امریکہ کی کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں مجھے چینہ اس سے عام پبلک کے لیے مجھے پتہ نہیں ہے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کا مجھے علم نہیں ہے مگر بیسک جو دنیا کی نیڈز اور وہاں پہ جو سہولتیں تھی وہ امریکہ سے کسی طرح کم نہیں تھی آج وہ اتنے بڑے کریسس سے گزر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں کہ ایران کے اندر کرونا وائرس کے پیشنٹس کی ایڈنٹی فائے ہوئے ہیں اور ان کی ڈیتس ہوئی ہیں میں سو فی سے دیگری کرتا ہوں یہ ٹینٹ ویلیج جو ہے اس سے ہم اللہ نہ کرے کہ اگر وہ ہماری طرف پھیلنا شروع ہو تو اس سے یہ روکی نہیں جائے گی یہ ایسولیشن وارڈز ہوتے ہیں جہاں ایک جراسیم تک وہاں ان ایسولیشن جگہوں پہ انہیں جا سکتے یہ ٹینٹ ویلیج یہ آگئی تو سمجھیں کہ پھیل گئی ہاں مجھے یاد آئے کہ میں جب سیفران کا منسٹر تھا کشمیر میں جب زلزل آیا تھا تو دنیا کا ایک بہت بڑا بہتری ہسپیٹل ہم نے کچھ عرصے کے لیے سیفران نے ڈونیٹ کیا تھا اس وقت جو امرجنسی کے کوئی ایک جرنل صاحب تھے اس کو ہیڈ بنایا گیا تھا ہماری اس گورنمنٹ کا میں بھی حصہ تھا اس شرط پہ ہم نے دیا تھا کہ اس کو واپس ہمیں دیا جائے گا اور وہ سیکنکڑوں لوگوں کو کیر کر سکتا ہے اور اس میں دنیا کی جدید ترین مشینیں لگی ہوئی ہیں تو میں گورنمنٹ آف ملوستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ترو منسٹری سیفران وہ اس وقت کی اس آرگنائزیشن سے کرے کہ وہ ہسپٹل اس وقت کہاں پہ ہے اور اس کو بارڈروں پہ بھیجا جائے ایک دوسری میری جام صاحب سے لیڈر آف دی ہاؤس ہے میرے میری ریکویسٹ ہوگی کیونکہ میں اپنے حکومت کے بیعاف پہ یہ اس طرح نہیں ہوں ہیلتھ کی سیکیٹری صاحب کی بات کی بہت اہل ہو سکتے ہیں بہت لائق ہو سکتے ہیں مگر وہ پہلی دفعہ بلوستان میں تشریف لائے نہ وہ بلوستان کو سمجھتے بغیر نقشے کے نہ انہوں نے شاید وزٹ کیا ہو یا گئے ہو وہ ہمارے مشرف صاحب کے دور میں جب یہ بلدیاتی اصلاحات آئی تھی تو ایک جنرل صاحب ہی تھے کسی نے پوچھا کہ جنرل صاحب یو وزٹ بلیجز کہتے ہیں یس آئی وزٹ سو مینی ٹائم تری فور ٹائم آئی وزٹ رولر ریل تو سیکیٹری صاحب تو وہ وہاں سے مرکز سے آئے ان کی اپنی سوچ ہوگی ان کا کام کرنے کا انداز ہوگا اس سے پہلے یہاں ہماری اتنی بڑی بیروکریسی بیٹھی ہے ایم آئی ٹی میں کتنے ہمارے سیکیٹریز بیٹھے ہوئے جو لوکل ہیں جن کو پتہ ہے کہ کراس پوائنٹس کون سے ہیں کس اراقے میں لوگوں کا میل جول زیادہ ہے میں تو جام صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پورے صوبے میں امرجنسی نافت کر دیں اور موجودہ اس وقت کوئی ہیلتھ منسٹر نہیں ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی قابلینہ کے کسی اہل ایم پی اے کو اس وقت ٹیمپریری چارج دیں ہیلتھ منسٹری کا اور اس دونوں ڈیویجنز کے اندر امرجنسی ڈیکلیئر کریں اور خاص طور کیپٹل کے اندر کہ اگر اس طرح کہ کوئی واقعہ ہو تو جیسے ابھی ہمارے بتا کے گئے ممبر کہ ہمارا ریڈ الڈ تو پرونس میں بھی نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ میری یہ ریکویسٹ اس ہاؤس کے تھو میں پرسنلی بھی ملوں گا ایزے اس کے ممبر کیبنیٹ کے کہ جس طرح انہوں نے امرجنسی بیسز میں جب سنو فال ہوئی تھی ہمارے تو انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا ڈیپٹی کمیشنرز کو ایف سی کو دوسرے اداروں کو اسی طرح ایک چیم نسٹر صاحب اپنا ایک گروپ بنائیں اور اس کا میں جام صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ساری چیزوں کو سلو ڈاؤن کر دیں اس اسمبلی کو چیزوں کو پوری توجہ دیں کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ کرونا وائرس بلوستان میں آیا تو اتنی بڑی تباہی پھیلائے گا کہ اس سرزمین کے اندر اس کی کوئی تاریخ نہیں ملے گی تو میری اسمبلی سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم مصبت تجاویزات دیں بھلے اپوزشن سے ہوں یا گورمنٹ سے ہوں اور دوسرا میں یہ ریکویسٹ کروں گا میں بھی کرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بلوستان اسمبلی اپنے ایران کے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی اور سیمپیتی کے لیے کرارداد لائیں اس کو پاس کیا جائے تاکہ ہمیں ایران کے جو ہمارے برادر لی ایک تو ملک ہے اور پھر ہمارے تو اس کے ساتھ خونی رشتے ہیں تو ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اس ملک کے ساتھ ایک سیمپیتی اور ایک ہمدردی کا پیغام دینا چاہتے ہیں اگر اگری کرے آپ کا ہاؤس تو میں کرارداد پیش کرنے کے لیے تیار ہوں تینکیو جی میں ابھی سیکنٹری صاحب کو کرارداد پیش کرتا ہوں بہت شکریہ تو میری اجام صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سارے کاموں کو چھوڑ دیں ہمارے جترے مسئلے ہیں ان کو چھوڑ دیں پلیز سب سے پہلے اس صوبے کے اندر امرجنسی ڈیکلیئر کریں اور باقی اپنے حکوم دی امور کو چھوڑ کے اس کو لک آفٹر کریں ایسا نہ ہو کہ ایسی کوئی تباہی آئے جس میں پھر ہم اور آپ سارے اس میں شامل ہوں میں اپوزشن کا حکومت کے لوگوں کا سپیکر صاحب آپ کا شکر گزاروں شکریہ شکریہ سردار صاحب